السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لا وزیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آپ میں سے کوئی بھی شخص دشمن سے کسی بھی طریقے سے پریشان ہے یا بھی کسی بھی طریقے کی کسی سے بھی دشمنی ہے یا رنجش ہے کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے جل رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے آپ ایک چھوٹا سا جو میں نام بتا رہا ہوں اس کو پڑھ کر اس کو پڑھ کر آپ خونک مار لیتے ہیں یقین مانیے انشاءاللہ دشمنی اس سے ختم ہو جائے گی دشمن آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا یا تو وہ دشمن آپ کے پاس چل کر خود آئے گا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور اگر اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی تو اس کے دل میں اتنی بیچینی ہو جائے گی کہ وہ خود پریشان ہوگا اور وہ سوچتا رہے گا کہ میں نے آخر کونسی ایسی گلتی کی ہے جو مجھے اس کی سزا مل رہی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا ایک نہ ایک دن وہ توبہ کرے گا جب تک توبہ نہیں کر لے گا سچے دل سے یا آپ کے پاس چل کر نہیں آ جائے گا اس سے سکون نہیں ملے گا تو دشمن کی زبان پر تعالیٰ لگانے کے لیے یہ دشمن سے نجات پانے کے لیے آزمودہ عمل ہے اور بہت چھوٹا سا عمل ہے کسی بھی طریقے کی دشمنی ہو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میری سچ سے دشمنی ہے اس کا نام آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اور نام نہیں معلوم ہے تب بھی کوئی دکت نہیں بینہ نام کی کتنے بھی دشمن کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے اور ہر شخص کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑی شرط یہ ہے آپ کو اس عمل کو اثر اور مغرب کے درمیان ہی کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی ازان سے پہلے اب آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں پانچ بجے سے سات بجے کے بیچ جیسے بھی آپ لوگوں کے وہاں پر ازان کا وقت ہوتا ہے ازان اور نماز کا وقت ہوتا ہے اس حساب سے دیکھ لیں کیونکہ ڈیلی ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس حساب سے اثر اور مغرب کے درمیان میں ہی آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنے عمل کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا ماتر پانچ سے سات منٹ کا وقت لگے گا اس سے زیادہ نہیں لگے عمل کیا ہے آپ لوگ سن لیں باقی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے عمل جب آپ کریں گے تو پاک صاحب ہو کر جو ہے باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کرنے عمل کرنے کا طریقہ یہ سب سے پہلے شروع میں تین بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں درود ابرحیم ہی آپ کو یاد دے تو بہتر ہے اگر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہیں سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار اس کو پڑھ لینا جیسے ہی تین بار پڑھ کر یہ درود پاک آپ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک بہت ہی شفاتی نام جو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ایک کافی پاورفل نام ہے یہ نام کیا آپ کی سکرین پر میں نے یہاں پر لگایا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہندی میں میں نے یہاں پر شوکیا اور انگلش میں بھی میں نے شوکیا آپ لوگوں کو دونوں زبانوں میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا مجھ سے مانگ رہے تھے اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے باتشیت نہیں کرنے شانتی بالکل تنہائی میں بیٹھ کر کے عمل کرنے بہتر ہے تنہائی نہیں ہے تو کسی سے باتشیت نہ کریں آس پاس لوگ ہیں لیکن ان سے آپ نے باتشیت نہیں کرنے اس عمل کو کرنا ہے جب آپ عمل کرنے جا رہے ہیں تو جس شخص کے لیے بھی اگر آپ کو شخص کا نام معلوم ہے دشمن کا نام معلوم ہے تو اس دشمن کا خیال اپنے دماغ میں رکھیں کہ بھئی پلا شخص کے لیے نیت آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے جتنے بھی دشمن ہیں ان تمام دشمنوں سے نجات دلا دے اور میں ان تمام دشمنوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بس یہی نیت رکھنی ہے صحیح نیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے بس یہ نیت رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کر لیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے میں نے بتا دیا شروع میں تین بار درود پاک اس کے بعد یہ شفاتی نام جو آپ کی اسکرین پر پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالقو یا خالقو یا خالقو یا خالقو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے تین سو بار 300 ٹائمز آپ نے پڑھنا تین سو بار اپنی انگلیوں پر بھی آپ شمار کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح کی تصویر لے لیں آپ تشتیر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی تین سو بار پڑھ کر کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آخر میں تین بار وحی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی عمل کرنا جیسے ہی عمل پڑھ کر کمپلیٹ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سچے دل سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آجزی ہو کر دعا کریں یا اللہ میں اگر میں بتایا دو قسم ہیں یہ دشمن کا نام آپ کو معلوم ہے تو فلا شخص سے مجھے دشمنی ختم کر دے فلا شخص سے میری دشمنی کو ختم کر دے فلا شخص کو میرے راستے سے اٹھا دے فلا شخص سے میری رنجش ہے وہ رنجش کو ختم کر دے فلا شخص کو اس کی گلتی کا خود احساس دلا دے اگر شخص کا نام نہیں معلوم ہے یہ معلوم تھا طریقہ تفق پڑھنے کا ہے اگر شخص کا نام معلوم نہیں ہے تو آپ لوگوں کے دل میں کیا نیت ہوگی یا اللہ میں تو کسی دشمن کا نام نہیں جانتا تو رب العالمین ہے تو ہر چیز کو جانتا ہے میرے تمام دشمن جتنے بھی میرے دشمن ہیں ان تمام دشمنوں سے مجھے نجات دلا دے یہ آپ کے دماغ میں خیال ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال لکھیں بس یہ نیت ہونی چاہیے آپ کی اس نیت کو رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی آپ چند روز اس عمل کو کریں گے آپ لوگ جو بھی دشمن ہیں آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں ایک سبتہ کے اندر ایک ہفتے بھر تک لگاتار اس عمل کو کر لیں وقت وہی رکھیں اثر و مغرب پر آپ لوگ دیکھیں گے جتنے بھی دشمن ہیں آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے ان کی زبانوں پر تعلیٰ لگ جائے گا آپ کے راستے میں دوبارہ نہیں آنے یہ دشمن کو سزا دینے کے لیے دشمن کو اس کی گلتی کا احساس دلانے کے لیے آزمودہ مل تو اس عمل کو کر کے فائدہ ہر شخص اٹھا سکتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت یہی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آپ لوگ آمین لکھ کر ضرور بھیجیں دو چیزیں ہوگئے آپ نے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھا ہے تو ہو سکے اگر آپ کا دل گبارہ کریں تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا کوئی بھی آپ کا دوست ہے غربس ہیں فیس بک تمام چیزیں جو بھی ہیں آپ شوشل میڈیا جتنے بھی کونٹیکٹس ہیں وہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں گے تو اور لوگ بھی اس ویڈیو کو ذریعے فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے باقی ہر شخص کے لئے اجازت آمین امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں کسی بھی شخص ہو اور کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کمنٹ کر کے پوچھ لینا فیلالکہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں محمد عظیم شان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ